بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم کیج میکنگ کے اپیسوڈ فور کے ساتھ جو کہ ہماری فائنل اپیسوڈ ہونے جا رہی ہے اس کے ساتھ بندہ حاضر ہے اور ایکشلی میں اس وی لاغ کو لمبا کرنا نہیں چاہ رہا تھا بات آئی وانٹڈ کے ایچ اینڈ ایوری جو سنگل سٹیپ ہے اس کو میں کیپچر کر سکوں اور آپ تک پچھا سکوں جو بھی چھوٹی چیزیں ہیں ساری ساری جو ہے نا آپ کو معنومات دے سکوں انشاءاللہ یہ ہمارا وی لاغ جو ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہوگا اس میں ہم اپنی کیجز کو جو ہے وہ گہرے پانی میں لے کے جائیں گے چاپ اٹلیس 15 to 20 فیٹ جو پانی کی گہرائی ہو کیونکہ ہم نے وہاں پہ جا کے ان کو نیٹ کو بادنا ہے ان کے ساتھ ویٹ ایڈ کرنے ہیں ویٹ ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو کیج کو جو وہ روپ کی مدد سے فکس بھی کرنا ہے تاکہ ہوا سے ہل نہ سکے تو انشاءاللہ یہ وی لاغ بہت انٹرسٹنگ ہوگا آپ بنزے رہی ہے وی لاغ کے ساتھ تب تک تمام جو پرانے دیکھنے والے ہیں اور جو نیو دیکھنے والے ہیں تمام سے گزارش ہے کہ کائنڈی جو میرا چینل ہے اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والے وی لاغ آپ تک بروقت پہنچ سکیں ہل جی اب ہم نے جو ہمارا کیج تھا جو ہماری بیس بنی ہوئی تھی اس کو ہماری جو بیٹری ہے بیٹری کی اوپر ہم نے سوارا کے سارے نیٹ سرہ ویٹ سرہی چینل ہے جو ہماری ریکوائیڈ جتنا بھی ایسیسریز ہیں وہ رکھیں اوپر اب اس کو ہم گہرے پانی میں لے کے جائیں گے اور گہرے میں پانی میں لے کے جانے کے لیے دو طریقے یوز کی جا سکتے ہیں ایک تو نارملی جو جس کو ہم میں کہوں گا کہ دیسی طریقہ ہے کہ رسے کی مدد سے کھینچ کے لے کے جائے جا سکتے ہیں تو ہماری بوٹ ابھی پہنچ ہی نہیں ہے تو ہمیں مجبوراً جو ہے وہ رسے کی مدد سے کھینچ کے اس کو لے کے جانا پڑے گا تو اس چیز کا بڑا دھیان رکھنا پڑے گا کہ یہ کبھی جب اس کو کھینچ کے لے کے جائیں تو رسے میں کسی کنارے پہ یا جہاں پہ پانی کے اندر آپ کی زمین پہ ویزیبل ہو نظر آ رہی ہو وہاں پہ نہ ٹکرائے یا اگر وہاں کے ساتھ میں بھی ہوا کے ساتھ جو ہے وہ موف کر کے کنارے کے ساتھ بھی ٹکرار سکتے ہیں کنارے کے ساتھ ٹکرائے گا تو جیسے میں نے پچھتے بھی علاق میں بتایا تھا کہ اس کی جو علائنمنٹ پہ رہا ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتی ہے ہم نے اس طرح سکتے ہیں ہم نے اس طرح سکتے ہیں ہم نے اس طرح سکتے ہیں ہم نے اس طرح سلولی سلولی اس کو کھینچ کے لے کے جانا ہے بیل جی ہماری جو گہرائی کی ریکوائرمنٹ ہے کہ پانی کتنا گہرہ ہونا چھے تو جو ہماری گیجز ہیں چھو تقریبا ٹویل فیٹ سٹیچ کریں گے نہیں چھے کیونکہ جو ہم نے نیٹ باندھ دے ہیں نیٹ کے ساتھ ہم نے ویڈ بھی باندھ دے ہیں وہ تو جسٹ جو بیٹری ہے بیٹری سے تقریبا ٹو فیٹ دو فیٹ لیچے ہوں گے اس کے جب ہم ویڈ باندھ دیں گے اور اس نے جب الاسک جو اس کا یوز ہوا ہے بیچ میں میٹیریل یوز ہوا ہے اس نے جب تھوڑا سٹیچ ہونا ہے تو تقریباً وہ آلماست ٹویل فیٹ تک جائے گا نہیں چھے ٹویل سے فورٹین فیٹ تک تو پانی اٹلیس جانا وہ ففٹین فیٹ سے اباو ہی گیرہ ہونا چاہیے اس سے کام نہ ہو بل جی اب بھی ہم ویڈ باندھ کے رسے کی مطلب سے پانی کی جو گھرائی ہے وہ چیک کریں گے یہاں پہ بل ہم گھرائی چیک کر رہے ہیں اور کیونکہ یہ کیج بھی کنارے پہ کھڑی ہے ابھی یہی پہ ہم نے اس کو ایڈیسٹ کرنا ہے کیونکہ بھی کنارے پہ ہم نے اس ٹویل فیٹ نکلی ہے ہم یہاں اپنی کیجز کو جو ہے وہ نیٹ ٹویرہ لگائیں گے اور ریٹ ٹویرہ باندھیں گے دن اس کو باندھتے وقت فکس کرتے وقت اس کو ہمیں چھلا مزید گہرے پانی میں موو کر دیں گے یہاں پہ ہماری جو وارٹر ڈیپس ریکوائرمنٹ ہیں وہ ہماری فلفل ہو گئی ہیں اب مزید ہم جائے وہ ہمارے جو نیٹس ہیں ان کو ہم اپن کریں گے تھواری اور نیٹس کو باندھ شروع کریں گے ہماری جو بیٹری کی اندر ایک کے جو بن رہی ہے اس کی ڈیمنشن کی بات کریں تو وہ تقریبا ٹویرقی منٹ کی بنتی ہے ڈیمنشن جو نیٹ کی سٹکچر ہوتا ہے وہ اسی ڈیمنشن کے کاڑنگ ہوتا ہے پہلے ہی اور اگر نیٹ کی بات کریں مزید تو نیٹ کے جو سائٹس باندھنے کے لیے تقریباً کارنرز پر فور سائٹ سے باندھنے ہوگا دن سینٹر فور سائٹ سے مطلب ٹوٹل جو ہے اس کی ایٹ روپس اس کے ساتھ فکس ہوتی ہیں جس کے ثورت ہم اس کو کیج کے ساتھ باندھیں گے موسیقی 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 اس کے لئے کے لئے کے لئے ٹھنڈ ہے ٹھنڈ ہے ٹھنڈ ہے ایسی دیکھیں مجھوڑی آلید موسیقی ایسی دیکھیں کسی دیکھیں موسیقی ایسی دیکھیں موسیقی مل جی یہ ابھی ہماری جو نیٹ ہے وہ اس کو باندھا جا رہا ہے سیم تو سیم ہی پروسیجی جو نیٹ ہے وہ اسی طریقے کار کے ساتھ باندھے جائیں گے ان کی جو آٹ کی آٹ جو روپس ان کو اس طرح فکس کیا جائے گا اچھا یہ اگر نیٹ کو وہ سے دیکھیں تو اس میں آپ کو دو طرح کی سرپس نظر آ رہے ہیں ایک وائٹ اوپر جالی سی ہے وائٹ اور دہ نیچے گرین جو کہ نیٹ اپنا پر جالی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ فیڈ کو روکتی ہے کنٹرول کے لئے ہے جب ہم اس میں فش ویڈا ڈالیں گے اس میں جب فیڈ ڈالیں گے پیلٹس ہوتی ہیں جو کہ فلوٹنگ سرفیس پہ ہوتی ہیں وہ پیلٹس پہ وہ اوپر فلوٹ کرتے رہتے ہیں وہ باہر ہی نکلتے ہیں جس جالی کی مطلب سے جانا اس کو کنٹرول کرتی ہے اور ایکشلی تو اوپر نیٹ سے دیکھیں اگر نیچے اوپر کیج کے ہائٹ سے تو تقریباً ٹو فیڈ یہ جالی بنتی ہے تو ٹو فیڈ جو ہے وہ نیچے پانی تک یہ پانی کو � کرے گی اور ہماری جو فیڈ ہے اس کو کنٹرول کرے گی کہ وہ باہر نہ نکل سکے پانی میں اسی طرح سیم تو سیم سارے کے سارے جو نیٹ سے ان کو باندھا چاہے گا دن اس پہ ہم جو ہیں وہ ویٹس جو ہیں وہ باندھیں گے اور ایک نیٹ کے ساتھ جو ہے ٹوٹل وہ فور ویٹس جو تھے اور فور کے فور جو ہمارے ویٹس ہے وہ ہم نے کارنر کے ساتھ لگتے ہیں اور یہاں ہماری کیجز سارے کی ساری تقریباً نمارے نیٹ جو بند چکے ہیں اور ہم نے ان کے ویٹس بھی ان کے ساتھ کارنر پہ لگا دیئے ہیں اب یہ جو ویٹس ہیں ابھی ہم اس کو کیج کو مزید رسے سے خیج کے اس کو مزید کہہ رہے پانی میں تا رہیں گے یہیں پہ فکس کریں گے اس کو بڑے روپ کے مدد سے اور یہ ویٹس جو ہیں یہ تقریباً ون ویک لیتے ہیں سٹیچ ہونے کے لیے اور اس کیج کو بارہ فیٹ اک جانے کے لیے یہ تقریباً ون ویک لگ جائے گا اب ہم اپنی جو ہماری بیٹری ہے اس کو ٹو سائٹ سے ایک بڑے رسنے کی مدد سے باندیں گے اور اس باندنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہمارا سمر سیزن چل رہا ہوتا ہے تب پانی دفان میں رہتا ہے یا پانی میں لہریں زیادہ ہوں تو کیج جو ہے وہ اپلوٹ کر کے کنارے پہ کہیں پہ نہ ٹکراج ہے اور کوئی نقصان نہ ہو جائے تو اس کو آوائٹ کرنے کے لیے ہوا بھی اس کو ہم کیا کریں گے ہم اپنے پراپلی جہاں پہ اس کو فکس کرنا ہے وہاں پہ اس کو کھینٹ کریں اور دونوں سائٹ سے ہمارے جو رسے ہی رسے کی مدد سے ہم اس کیج کو باند دیں گے سرمائے بھل جی ہماری جو کیجز ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں اب اس میں جو فش نیٹس ہیں ان کو 12 فیٹ تک گہرہ جانے کے لیے تقریباً ایک بیک لگ جائے گا ایک بیک تک یہ سٹیچ ہوں گے اور اپنی گہرائی تک پہنچیں گے انشاءاللہ ابھی نیکس جو آنے والا میرا کونٹنٹ ہے وہ بہت ہی آپ کو پسند آئے گا ابھی نیکس انشاءاللہ جو ہمارا ویلاغ ہوگا اس میں ہم اس میں سیڈ ڈالیں گے سیڈ ڈالنے کے ساتھ ساتھ اس کو ڈیفرنٹ جو اس میں سیڈ ڈالتے ہیں کونکون سی فیڈ ڈالتی ہے اس کے بارے میں ہمیں ڈسکرپشن جو وہ ڈیٹیل ہوگی انشاءاللہ ملیں گے اپنے اگلے ویلاغ میں تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ نگوان اللہ حافظ اور جاتے جاتے کائنلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گنٹی کا بٹن دبا دے تاکہ آنے والے ویلاغز آپ تک بروقت پہنچ سکیں اللہ نگوان